ہائی فرنڈز میں ہوں انجینئر اس کے اور ٹیکنو سنس میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج کا ویڈیو پہ ہم ایک نورمل ساؤنڈ ٹرک کے ساتھ ریکوٹ فلیر کا ساؤنڈ ٹرک کا کیا ڈیفرنس ہے اور یہ دو ساؤنڈ ٹرک میں سے کون سا ساؤنڈ ٹرک بیسٹ ہے کیوں ہے یہ سارے ویلویبل ٹوپک پہ آج کا ویڈیو ہے اور اسی کے ساتھ سارے ریکوٹ فلیر کے بھی بہت سارے انفرمیسن اس ویڈیو پہ آپ کو مل جائے گا اس لیے اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے آخر تک دیکھیا گا بہت ہی ویلویبل ٹوپک کو میں نے آج اٹھایا ہوں اس ویڈیو پہ میں میرا ایک میترو جس کا نام ہے سومنات گوسامی اویسٹ بنگول سے سومنات جی پرانے ریکوٹ فلیر سیل بھی کرتے ہیں بائی بھی کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایل پی پلاس ای پی کا جو کبر ہے وہ بھی خود بناتے ہیں سیل کرتے ہیں اور پرانے ریکوٹ فلیر کا جو کیسٹ ہے وہ بھی بائی کرتے ہیں اور سیل بھی کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پرانے ریکوٹ فلیر چاہیے جیسے تیکنک ہو پائنیار ہو سونو ڈائن اکائی فلیس اس پرکر کا جو کمپنی ہے جو ریکوٹ فلیر میں کافی ففولر ہے وہ سارے کمپنی کا فران ریکورٹ پلیئر آپ سومنات جی سے بائی کر سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں یہاں تک اگر آپ کا ریکورٹ پلیئر میں کوئی بھی فرابلم ہو تو آپ سومنات جی سے ریپیئرنگ بھی کروا سکتے ہیں اور یہاں دیکھئے بہت سارے ریکورٹ پلیئر کا جو کیسٹ ہے الپی ہو یا ای پی ہو بہت سارے کلیکشن ان کے پاس ہے تو آپ چاہے تو اس پرکر کا کیسٹ ان سے بائی بھی کر سکتے ہیں ابھی بھی بہت سارے میرا میترو ہے جو پرانے جمانے کے اس پرکر کا ریکوڈ پلیئر کا سوق رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ صرف پرانا کیسٹ ہی نہیں نئے کیسٹ بھی سومناط جی کے پاس ملتا ہے جو نئے مو بھی ریلیج ہو رہے ہیں ان کا بھی کچھ کچھ ریکوڈ پلیئر آپ کو مل جائے گا تو دیکھئے اگر آپ کو کسی بھی پرکر کا الپ ہو یا ایپی ہو ریکوڈ پلیئر کے زورت پرے تو آپ سومناط جی سے جرور کانٹک کر لیجئے گا میں اس ویڈیو کی ڈسکریپسن پر اس کا ایڈریس اور موبائل نمبر دے رہا ہوں آپ جرور ایک بار ان سے کانٹک کر لیجئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا خود کا پرانا ریکوڈ پلیئر ہو یا پرانا ایپیلی پلیئر ہو آپ اگر سیل یا بائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی سومناط جی سے آپ کانٹک کر سکتے ہیں تو فرنس دیکھئے یہاں پہ بہت سارے کیسٹ کا کلیکشن ہے میں آل کیسٹ کو آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گا آپ اپنے ضرورت کے مطابق سومناط جی سے کانٹک کر لیجئے گا میں اپنا ایک ایک ایکسپریئنس آپ سب کے ساتھ سیئر کرتا ہوں جو مجھے ریکوڈ پلیئر کے ساتھ ملا ہے ریکوڈ پلیئر سے جو بھی ساؤنڈ نکلتا ہے وہ بہت ہی کلیار آتا ہے آپ جتنے بھی انٹرنیٹ سے ڈاؤنلیڈ کر لے یا آپ ایو ایس بی سے چلائیے یا بولٹوٹ سے چلائیے لیکن ایک ریکوڈ پلیئر کا جو ساؤنڈ ہے خاص کر کے جو میڈ فیکنسی ہے وہ کسی بھی جگہ سے نہیں مل سکتا ہے ریکوڈ پلیئر کا جو ساؤنڈ ٹراک ہوتا ہے وہ جو اوریجنال ساؤنڈ ٹراک ہے اس سے ریکوڈنگ کیا جاتا ہے آپ نے پرانے جمعانے میں کسی کیسٹ پہ بھی لکھا فرم اوریجنال ساؤنڈ ٹراک تو اگر آپ اوریجنال ساؤنڈ ٹراک سننا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ ریکوڈ پلیئر سے ہی پوسیبل ہے اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ریکوڈ پلیئر کے دیوانے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اور دوستو آپ لوگ سن کر یہ حیران ہو جائیں گے کہ ریکوڈ پلیئر اب نئے جمعانے میں بھی نئے مینوفیکچرنگ ہو رہا ہے سبی پورکر کا ریکوڈ پلیئر مینسین ہو یا کیسٹ ہو پھر مینوفیکچرنگ سٹارٹنگ ہو گیا ہے اور جب میں نے اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کیا ہو مجھے سومناط جی نے ٹیسٹنگ ویڈیو بھیجا تھا مجھے بہت ہی بہترین لگا جو ساؤنڈ ٹیسٹ میں نے ابھی جو USB سے ہو یا انٹرنیٹ سے ڈاؤنڈ لوڈ کر کے سنا گیا ایسا ساؤنڈ ٹراک ہو اس سے کئی گناہ بیٹار تھا ریکوڈ پلیئر کا ساؤنڈ تو چلیے دوستو میں آپ یہ دو کا کامپریزن سناتا ہوں پہلے میں جو ساؤنڈ ٹراک چلا رہا ہوں وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ایک میوزک ہے تو پہلے انٹرنیٹ کا میوزک کو سن لیجئے لاسٹ پہ ہم ریکوڈ پلیئر کا اسی میوزک کو سنیں گے آپ فرینڈز اوریجنال ریکوڈ پلیئر کا ساؤنڈ کوالیٹی کیسا ہوتا ہے اس کو جارہ سنیے تو فرینڈز فاسٹ آپ نے دیکھا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ساؤنڈ ٹراک پھر اسی میوزک کا اوریجنال ریکوڈ پلیئر کا ساؤنڈ ٹراک دونوں میں کوالیٹی جمین اور اسمان کا فارق دکھ رہا ہے یعنی ریکوڈ پلیئر کا ساؤنڈ کوالیٹی کے آگے کبھی بھی کسی پرکر کا ساؤنڈ کوالیٹی ٹک نہیں پائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا پلیج میرا اس چینل کو ضرور سسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک سیار جرور کیجئے گا تو فرنس ملتے ہیں نیکس کسی ایسے ہی ٹیکنالوجی ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ ویڈیو پہ تب تک آپ سب سرکھ سیت رہے خوش رہے جائے ہند